رمزان رمزان خیزانی رمزان محترم اسلام بھائیو ایک مرتبہ پھر سلسلہ فیزان رمزان میں حاضر ہیں اور آج اس سلسلے کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ موضوع ہے وہ ہے روزہ کی جزا اللہ ہے تو اس کے حوالے سے سنیں گے تو سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے درد پاک کی فضیلت سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر سو مردوہ درد پاک پڑھے اللہ عزوزل اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان یہاں پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے بہان اللہ جھم جائے اللہ عزوزل کی رحمت پر میرے آقل اسلام خود ہی رحمت ہے آقل اسلام کے اس فرمان پر قربان کہ درد پاک کی کتنی پیاری کتنی بڑی فضیلتیں ہیں درد پاک کی ذریعے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں درد پاک کی ذریعے سے درد پاک کی برکت سے بہت سے بنائیں بھی دور ہوتی ہیں تو درد پاک کی خسرت کیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے محترم اسلام بھائیو آج اس سلسلے میں روزے کے حوالے سے سنیں گے روزے کی فضیلت روزے کی برکات یہاں تک کہ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو اس کے عازع بھی اللہ عزوزل کی تسبیح بیان کرتے ہیں بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو آسمانی فرشتے بھی اللہ عزوزل کی بارگاہ میں اس بندے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں جنت کی حورِ عین بڑی بڑی آنکھ والی حور اس کے لئے دعائیں خیر کرتے ہیں جھن جائیں کہ روزہ رکھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے یہاں تک کہ روزہ دار اگر سو جائے تو سوتے وقت بھی اس کو نیکیاں ملتے ہیں تو یاد رہے کہ روزہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان مبارک کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ روزہ بعد میں رکھ بھی لیں قضا کر بھی لیں ایسے ستر روزے بھی رکھ لیں لیکن وہ فضاب نہیں ملتا جو رمضان میں ہمیں ملتا ہے تو روزے کے بہت فضائل ہیں اور روزہ رکھنے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں آئیے حدیث پاک سنتے ہیں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچا یعنی روزے کو مکمل کیا مک پورے کر دیے اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا رہا تو جو کچھ اس کے پچھلے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جاتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے اسی طریقے سے بندہ روزہ رکھتا ہے نیک عمال میں سے ایک یہ بھی ایک نیک عمال ہے اور نیک عمال کی فضیلت کیا ہے ہر نیک کام کی ہر نیک کام کے فائدے کیا ہیں حدیث پاک سنتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نمو سے روایت ہے بیان فرماتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ دس سے سات سو گناہ دیا جاتا ہے اللہ عز وآلہ نے رشاد فرمایا یعنی سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا سبحان اللہ تو پیارے اسلام بھائیو روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ عز وآلہ ہر نیک عمال کا بدلہ ضرور دیتا ہے دیکھیں اس کے لئے خاص ارشاد فرمایا کیوں اللہ عز وآلہ مزید ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ اپنی خواہشات اپنی لذتیں یہاں تک بھوک پیاس تنہائی میں بھی خلوت میں بھی جلوت میں بھی بندہ یہ سب اللہ عز وآلہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیتا ہے اللہ عز وآلہ کی رضا کی خاطر رب کو راضی کرنے کے لئے سب ترک کر دیتا ہے تو اللہ عز وآلہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ چونکہ ساری خواہشات صرف میرے لئے صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے اس کے لئے دو خوش خبری ہے اس کے لئے دو خوش خبری بیان کیے گئے ہیں ایک افطار کی وقت اور دوسرا رب عز وآلہ سے ملاقات کے وقت ایک تو رب سے ملاقات یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی بات ہے بہت نصیب کی بات ہے یہ اللہ عز وآلہ سے ملاقات لیکن ساتھی ساتھ خوشی کی بھی ایک خبر ہے کہ رب سے ملاقات کرتے وقت اس کو ایک خوشی دی جائے گی خوش خبری دی جائے گی کیا ہے اللہ عز وآلہ ہمیں ایسی خوش خبری نصیب فرمائیں یاد رہے کہ روزہ بندہ جب رکھتا ہے یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ بندے کے موں سے جو بو آتی اس پیل آتی ہے یہ رب عز وآلہ کی بارگاہ میں مشک سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے سبحان اللہ تو یاد رہے کہ جب بندے کی موں سے جو بو آتی ہیں یہ رب کی بارگاہ میں اگر اتنا مشک سے زیادہ پاکیزہ ہو جو بندہ روزہ رکھتا ہو یاد رہے جو بندہ روزہ رکھتا ہو اس کی اہمیت اس کا مرتبہ اللہ عز وآلہ کی بارگاہ مجھا ہوگا تو روزہ کبھی نہ چھوٹے اللہ سے دعا بھی کریں یہ روزہ کی بہت فضائل ہے اگر اس میں دیکھے جائیں اس میں طریبی علاج بھی ہے روزہ کے ذریعے سے بندے کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں روزہ رکھنے سے دعایں قبول ہوتے ہیں روزہ بندہ رکھتا ہے اس کے غنام معاف ہو جاتے ہیں روزہ رکھتا ہے بندہ رب راضی ہو جاتا ہے روزہ رکھتا ہے بندہ رب اس کا صلح خود دیتا ہے اس کا جزا خود دیتا ہے تو روزہ کی بہت فضائل ہیں ایسا کبھی نہ ہو کہ روزہ ہم سے کبھی چھوٹے روزہ رکھنے کی عادت بنائیے اور رمضان کے روزے یہ تو فرض ہیں اس کو تو مکمل پورے کرنے ہی ہوتے ہیں یہ روزے ہم سے نہیں چھوٹنے چاہیے کیونکہ آپ نے سنا کہ اگر رمضان کے روزے چھوٹ بھی گئے اس کی قضا بھی کر لی لیکن یہ ثباب جو رمضان میں دیے جاتے ہیں یہ ثباب اور دنوں میں روزہ رکھنے کا نہیں ملتا ہے تو پیار اس لائی بھائیو روزے کی آپ بھی عادت بنائیے اور اپنے گھروں میں بچوں کو بھی روزہ رکھانے کی ترغیب دلائیے جو بچے رکھ سکتے ہوں اب بعض ایسے بچے ہیں جو رکھ سکتے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ابھی تو ان کے ایک پر فرض نہیں ہے لیکن اگر آپ ابھی سے عادت بنوائیں گے تو جب روزہ فرض ہو جائے گا تو وہ آسانی سے رکھ سکے گا اس لئے آپ روزے کی ترغیب بھی دلائیں خود بھی روزہ رکھیں کبھی نہ چھوڑیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یاد رہے کہ یہ روزہ کی جو فضیلت بیان کی گئی حدیث پاک میں یہ روزہ کے حوالے سے کہ روزہ کس طرح ہو روزہ صرف موبن کرنا پیٹ کا روزہ صرف کھانے رہا ہے صرف یہی روزہ نہیں ہوتا یہ بھی روزہ ہے صرف یہ روزہ نہیں ہے کہ بندہ روزہ ہے آنکھ سے گناہ کر رہا ہے کان سے گناہ کر رہا ہے ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے اسی زبان سے کسی کے دل دکھا دی رہا ہے گناہ کر رہا ہے تو یہ بہرحال روزہ کی حالت میں ایسے کام کرنا گناہ والے یہ روزہ کی روزہ کی فواب جو ہیں اس میں کم کر دیتا ہے تو یاد رہے کہ روزہ صرف پیٹ کا نام نہیں ہے روزہ صرف پیٹ کے روزے کا نام روزہ نام نہیں دیا گیا ہے بلکہ ہمیں کان کا بھی روزہ رکھنا ہے ہاتھ کا بھی روزہ آنکھ کا بھی روزہ زبان کا بھی روزہ اور آزا کا بھی روزہ کیوں؟ کیونکہ بندہ روزہ کے بارے میں جو بتائے گئے ہیں تو بندہ پورے طور پر حق ادا کرے روزے کا تو اس کی فضلت بیان کی گئی ہے کہ بندہ جب روزہ رکھ لے تو اس زبان سے کسی کی گبت نہ کرے کسی کی برائیاں نہ کرے کسی کا دل نہ دکھائے گھالی گلوچ نہ کرے آنکھ سے فلمِ ڈرامے بدنگاہی نہ کرے خود اپنے آزاؤں کو بپردہ نہ رکھے خود بپردگی سے بچے اور اپنے کان کو بھی غلط چیزوں سے بچائے یہاں تک کہ بندہ پورے طور پر روزہ کے حق ادا کرے جس طرح حق ہے روزہ رکھنے کا اس طرح حق ادا کرے اور تمام آزاؤں کو گناہوں سے باز رکھے گناہوں سے بچائے تو یہ روزے کی جزا ہے کیونکہ یہ بھی نیک عمال میں سے ہونے ایک عمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرماتا ہے پارہ تیس سورہ بجنہ کی آیت نمبر ساتھ اور آٹھ میں رشاد ہوا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلْنَاتُ عَدْنِنْ تَجْرِيمِ تَحْتِ الْأَنِعَارِ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُعَنْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّ ترجمہ کنزل ایمان بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں ان کا سلاو ان کے رب کے پاس بسنے کے باعے ہیں جن کے نیچے نہرے بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللہ عز و جل ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے درے تو پیارے اسلائی بھئیو یہ اللہ عز و جل نے جو بیان فرمایا ہے اس میں دیکھیں کہ نیک آوال کرے بندہ قناہوں سے بچے رب سے درے اللہ عز و جل ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں تو یہ کتنی پیاری فضیلت دی گئی ہے کہ اس کے لیے جنت ہے اور جنت ہر کوئی چاہتا ہے جنت ہمیں چاہنا بھی چاہیے جنت کے ہمیں ضرورت ہی نہیں بلکہ مقصد ہونی چاہیے جنت تک پہنچنے کے لیے تو جنت کیسے ملے بڑی آسانی سے بھی مل سکتے ہیں اگر اللہ دوزل کا کرم ہو جائے اور رمضان کے روزے کی تو فضیلت ہے کہ بندہ رمضان کے روزے رکھے جو چاہے رب سے مانگے رب عطا فرما دیتا ہے تو روزہ رکھیں اللہ سے دعا کریں اور ویسے بھی جنت ہو یا اور بھی کوئی بھی چیز ہو عبادت کوئی بھی عبادت ہو صرف رب کی رضا کیلئے ہو رب کو راضی کرنے کیلئے ہو جب راضی تو اللہ خود فرماتا ہے میں جس سے راضی وہ مجھ سے راضی اور یہ کس کے لئے ہے جو مجھ سے ڈر ہے اور جو رب سے ڈرتا ہے جنت اللہ عزوجل اسی کو عطا فرما دیتا ہے جیسا کی آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ محمود غزنبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ قیمتی موٹی اپنے افسران کے سامنے پھیکتے ہوئے فرمایا کہ اسے چننی جیے اور اتنا کرنے کے بعد وہ خود آگے چل بنے تو وہ جب چلے گئے تو تھوڑی دور جانے کے بعد جب مل کر پیچھے دیکھا تو آیاز گھوڑے پر سوار پیچھے چلا آ رہا ہے پوچھا آیاز کیا تجھے موٹی نہیں چاہیے آیاز نرز کی عالی جا جو موٹیوں کے طالب تھے جو موٹیوں کے لالچ تھے موٹیوں کو جو چاہنے والے تھے وہ موٹی چن رہے ہیں مجھے موٹی نہیں بلکہ موٹی والا چاہیے دیکھیں کہ اس واقعے میں ہماری لئے بہت ہی زیادہ نصیحت ہے ہمیں در سنیلتا ہے اور اسی زمن میں اسی سلسلے میں ایک حدیث پاک بھی ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ نوں کا واقعہ ہے کہ حضرت سیدنا ربیعہ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیعہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور پر نور شعفرہ یومن نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کروایا سبحان اللہ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کروانا آئے گا تو جب فرماتے ہیں کہ میں نے جب وضو کرایا تو رحمتِ عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دریا جوش میں آئی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صل ربیعہ سوال کرے ربیعہ سوال کر مان کیا مانتا ہے تو حضرت سیدنا ربیعہ ربیعہ اللہ تعالیٰ نے ارض کی اسعدو کا مرافقہ تک فیل جنہ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں آپ کی حفاقت یعنی پروس چاہیے سبحان اللہ یعنی جنت میں میں آپ کا پروسی بن کر رہا ہوں ایسی سعادت عطا فرمائیے سبحان اللہ جن جائے مانگا بھی تو کیا مانگا دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی یہ دے دیجئے یہ مل جائے دولت مل جائے شہرت مل جائے مقام مل جائے مرتبہ مل جائے یہ کچھ نہیں مانگا کیوں کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اس دنیا کو فانا ہونا ہے ہمیں آپ سب کو فانا ہو جانا ہے اس سارے کائنات سب فانا ہو جائے گی کچھ باقی نہ رائے گا یہ ساری چیزیں یہ بنگلے یہ گاڑی بینگ بیلنس یہ ساری چیزیں خوبصورتی چہرے کی یہ پرسنیلٹی یہ ساری چیزیں سب فانا ہونا ہے سب فانا ہونا ہے لیکن صحابی رضی اللہ تعالیٰ انہوں پر ہمارے جان قربان کیونکہ انہوں نے اپنی صحیح چیزیں سب قربان کر دیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں تو ان کو اس عادت بھی ملی مانگنے کا دھنگ بھی آیا اور مانگا بھی تو کیا مانگا یہ فان دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی مانگی بھی کیا جو باقی زندگی ہے جو بقا میں بقا والی زندگی ہے جو باقی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جنت جنت میں آقا کا پروس مانگا سبحان اللہ تو دیکھیں کتنی بڑی سہادت مندی ہے کہ گویا کہ عرض کر رہے ہیں یہ شیر کی زبان میں گویا کہ عرض کر رہے ہیں کہ تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو سب کچھ مل جائے تجھ سے تجھی کو مانگ لو تو سب کچھ مل جائے سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے سبحان اللہ تو پیارے اور نٹے نٹے اسلام بھائیو ہمیں واقعی میں اللہ رب عزت کو راضی کرنا چاہئے اگر رب راضی تو سب کچھ مل سکتا ہے جنت کے حوالے سے جو ہم نے ابھی سنا کہ جنت ہمیں رب تبارک تعالیٰ عطا فرمائے جس کے نیچے نہریں بہیں گے باغات ہوں گے وہ سب ہمارے لیے ہیں اس میں ہور ہوں گے تو یہ ساری چیزیں جنت میں ہیں اب اس جنت کی لالت کی وجہ سے کوئی بندہ اگر عبادت کرتا ہے گناہ نہیں کر سکتا ہے یہ لالت رب نہیں دی ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن جو بندہ خالص اپنی رب کی رضا کے لیے رب کی خوشنودی کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے اگر عبادت کرے تو جب رب مل گیا تو سب کچھ مل گیا رب کی ساری بادشاہت مل جائے گی ساری کائنات کی بادشاہت ہمیں مل سکتی ہے اگر رب راضی ہو جائے تو پیارے میٹے اس لائے میں اپنے رب کو راضی کریں رب کو راضی کریں اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب تبارک تعالی اپنے رحمت کی نگاہ بندوں کی طرف خاص فرماتا ہے اس میں تو اپنے رب کو راضی کر سکتے یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو پیارے اسلام بھائیو اس میں جنت کے دروازی کھول دی جاتے آئیے ہم سب داخل ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں اللہ سے توبہ کریں رب کی بارگاہ میں بڑگنائیں روئیں توبہ کریں گناہوں سے اور رب کی طرف آ جائیں اپنے رب کی طرف آ جائیں اللہ خود بلاتا ہے اپنی دین کی طرف اسلام کی طرف ہمیں بلاتا ہے ہم خود آ جائیں اگر آ جائیں گے رب کو رازی کر لیے سب کچھ مل جائے گا سارے پریشانی بھی دور ہو جائیں گی اور روزے بھی رکھیں رمضان میں چونکہ بہت ہی زیادہ عبادت کرنے کا بھی ہمیں موقع ہے ہم چاہیں اور لوگ ڈاؤن کا بھی سلسلہ ہے اس میں چاہیں تو ہم اپنے رب کو رازی کر سکتے ہیں بہت سارا وقت ہے ہمارے پاس عبادت بھی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اور بھی روزے کی بہت ساری فضیلتیں بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ رمضان میں تیس بھی ہوتے ہیں چاند کے اوپر ہے اب یہ کہ ایک روزہ کی کیا فضیلتیں آئیے سنتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ باقی روزوں کی کیا فضیلتیں ہیں کہ ایک روزہ کے حوالے سے کہ حضرت سیدنا سلمہ بن قیسر رضی اللہ تعالی انہوں سے مربی ہے کہ رسول اللہ تعالی علی وآلی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا یعنی روزہ رکھا ایک دن کا پر اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھا کسی لانت کی وآلی اللہ تعالی کی رضا کی خاطر رکھا رب کو راضی کرنے کے لیے جس نے ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ تعالی اسے جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے آئے سنتے کتنا کہ جتنا کہ ایک قویہ جو اپنے بجپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک بڑا ہو کر مر جائے سبحان اللہ اب یہ آپ شاید کہ جانتے ہوں کہ قویہ کی عمر کیا ہوتی ہے کہ ایک بجپن سے پیدائی سے لے کر قویہ اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بڑا ہو کر مر جائے تو سوچیں اتنی اڑنا شروع کرے تو کہاں تک وہ پہنچے گا بڑا ہوتے ہوتے کہ کہاں پہنچے گا اتنی دوری پر اللہ ہمیں جہنم سے کر دیتا ہے جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ اب قویہ کی عمر کے حوالے سے کتابوں پر بیان کی یہ ہے کہ قویہ کی عمر جو بیان کی یہ ہے کہ قویہ کی تو یہ پانچ سو سال کے دوری بلکہ اللہ نے چاہا تو اس سے بھی زیادہ دوری ہمیں جہنم سے کر دے گا جہنم سے ہمیں دور فرما دے گا جنت کے قریب کر دے ہمیں جنت میں داخل آتا فرما دے گا تو یہ ایک روزے کی فضیلت ہے اور بھی ساری فضیلت فرماتی ہیں میرے سرتاج صاحب مہراج صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لئے آسمان کے دروازے کھول لیے جاتے ہیں اور اس کے آعظہ جسم کے تکڑے جسم کے آعظہ جسم کے ایک ایک حصہ تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لئے سورج جوبنر تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اگر وہ ایک یا دو رکھاتیں بھی پڑتا ہیں تو یہ آسمان میں اس کے لئے نور بن جاتی ہے اور حور آئین یعنی بڑی آنکھ والی جو حور ہیں وہ اس کی بیویاں کہتی ہیں کہ اللہ عزوجل اسے ہمیں آتا کر دے تاکہ اس کے خدمت کر سکیں سبحان اللہ وہ مشتاق ہوتی ہے زیارت کیلئے کہ اللہ ہم اس کے زیارت کیلئے مشتاق ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کو ہمیں آتا کر دے اور ایک روزے کی حالت میں بندہ اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ وہ اکبر پڑتا ہے تو ستر ہزار فیشتے اس کا ثواب سورج جوب نے تک لکھتے رہتے ہیں سبحان اللہ تو یہ بہت زیادہ روزے کی فضائل بیان کیے گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ روزہ ہم رکھیں اور روزے کی ترغیب اپنے گھر والوں کو بھی دلائیں روزہ کبھی نہ چھوڑیں کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں اور یہ بعض سر میں درد ہلکے سے بخار آگئے تو اب اس میں روزہ ترک کر دیا جاتا ہے ایسا نہ ہو روزہ چھوڑنے کے جو مسائل ہیں روزہ چھوڑنے کے جو ایام بیان کیے گئے ہیں روزہ چھوڑنے کے جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ ہی ہے اپنے سمجھ سے اپنے اپل کے دھوڑے کو دوڑا کر پھر یہ سوچنا کہ ہمیں بخار ہے سردی ہے جو خام ہے یا پھر سردرد ہے ایسا نہیں ہے وہ مرض جس مرض کے بارے میں ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہو اس مرض کے حوالے سے ہے انشاءاللہ ہمارا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ روزے کے مسائل سے ہوگا اور آپ ہمارا سلسلہ بھی دیکھیں دوسروں کو بھی اس کی درغیب دلائیں اور ہمارا اوفیسیل یوٹیوب چینل کو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو آپ سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہماری آنے سلسلے نئے کلام نات پاک حمد باری صلات و سلام بیانات تلاوت قرآن یہ سب آپ باقاعدہ مل سکے آپ کو پہنچ سکے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ فوری طور پر ہمارے ویڈیوز آپ کو پہنچ سکیں تو انشاءاللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ آئندہ انشاءاللہ سلسلے میں روزے کے مسائل لے کر حاضر ہوں گا اور آپ ہمارے لئے دعا کریں ہم آپ کے لئے دعا دعا ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں خوب عبادت کی توفیق عطا فرمائے رمضان مبارک میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نفلی روزے رمضان کے بعد بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں کرونا وائرس اور اس کے علاوہ دیگر بیماریوں سے آفتوں سے بلاوں سے یا اور گناہ جیسی بیماریوں سے بھی اللہ محفوظ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان رمضان خیزان رمضان